آج کی اکل گرفتاریاں اور آج کا تحویل میں لینا کچھ لوگوں کو تحقیقات کے دائرے کو وسیع کرنا کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیو اللہ تائی دارے ختم نبوہ زندہ وزندہ 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 میں آپ کی اس خبر پہ نا آپ کے ان سوالات پہ چند سوالات چھوڑ کے جارہوں ابھی آپ نے فوٹے ہی دکھائی عمران خان کے سیل پہ عمران خان کی بارک میں ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں آڈیو بھی نہیں ہے آڈیو بھی ہے اور ساتھ ویڈیو بھی ہے دونوں لگے ہوئے ہیں اور جدید ترین کیمرے لگے ہوئے ہیں جس کی ارسائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کی جو مومنٹ وہ چیک ہوتی ہے یہی سے رہے ہیں اب جس جگہ پہ ایک ایک سیکنڈ کی مومنٹ چیک ہوتی ہو جہاں پر ان کے کیمرے کے کیمرے اتنے تیز ہوں جس کی انتہا کوئی نہ ہو تو کس طرح ممکن ہے یاسر صاحب کہ ٹیلی فون پر کوئی گفتگو کرواتا ہو ان کی اور وہ ان ویڈیو کیمروں میں نہ آتی ہو کیا وہاں پر موجود سارا عملہ کیا وہاں پر موجود تمام لوگ اس چیز میں ملوث تھے کیا اس وقت کیمرے بند کر دیے جاتے تھے کیا اس وقت کیمروں کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جاتا تھا ایک سوال میں کل سے مجھے جو بھی لوگ میں برے برے معروف اینکرز کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اپنے تجزیہ کاروں کا دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم تو سیکھ رہے ہیں نا ہم ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں مجھے سمجھنے آئی کہ ان کی نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی خود وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی کی ہاتھر منیٹنگ ٹیم وہاں بیٹھی ہے جو کیمنوں پہ چوبیس گھنٹیں نظر رکھتی ہے یہ عمران خان کی بارک کی تصویریں ویڈیو کیمنیں ایک دن پہلے ان کی چہل قدمی کرتے ہوئے ایک تصویر بقیدہ بیجی گئی بقیدہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی تو پھر مجھے بتائیں جس ڈپٹی سوپڈینڈ نے اسسٹن ڈپٹی سوپڈینڈڈ نے وہ موبائل دیا ہوگا جس سے کہتے ہیں جو ان کے رابطے ہوتے تھے جس سے وہ کہتے ہیں کہ پیغام رسانی کا وہ ذریعہ بنتے تھے تو پھر وہاں پر موجود تمام لوگوں کو موتل کر دینا چاہیے تمام لوگوں سے تفتیش کرنی چاہیے پھر وہاں پہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چے نہیں سات نہیں آٹھ نہیں نو نہیں سب کے سب دیں کیونکہ یہ ریاستی ریٹ کے اوپر سوال ہوتا ہے ریاستی ریٹ کے اوپر سوال ہوتا ہے یہ پھر کیمرے کون چیک کرتا تھا اس مریٹنگ پہ کون بیٹھا تھا نمبر ایک آپ کو میں سوال کا جو گرفتاری والی بات تھی کال آپ نے کہا میں نے کہا نہیں ہوئی لیکن آپ کی بات درست تھی وہ گرفتاری ہوئی لیکن کیا جب تک ایک معاملہ کمپلیٹ نہ ہو جائے کیا اس پاکستان کے اندر آج تک کسی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل تھا کیا کسی سیاسی جماعت نے یہ جرت کی تھی کہ وہ الزامات لگا دے ابھی انٹیروگیشن ہو رہی ہے ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ابھی سارا کچھ چر رہا ہے ہو سکتا اس سے بھی برا کام ہو ہو سکتا اوہ ایسی چیزیں ہو جو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو ہو سکتا بلکل کلین چیٹ ہو لیکن یہ کس نے اطاہ تار صاحب کو یہ احتیار دے دیا کہ آپ جا کے ایک پریس کانفرنس کر دیں آپ جا کے اشارہ کچھ اور کر دیں یہ شرجین مہمن صاحب کو کس نے احتیار دے دیا یہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو کس نے احتیار دے دیا آپ ایک طرف کہتے بڑھتے ہیں ایک طرف خبر چلاتے ہیں کہ نواز شریف نے منع کر دیا اس پر بات کرنے کو تو تارک فضل چودری صاحب کس جماعت سے تلق رکھتے ہیں کیا انہوں نے بات نہیں کی اس پر کیا انہوں نے نام نہیں لیے کیا تارک صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کے لیے جب پریس کانفرنس کی ہے کیا بات کرتی ہیں یہ اصر صاحب اگر جب انٹیلیجنس ادارے جب پاکستان کے سب سے برادارہ ایک انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو کسی سیاسی جماعت کو یہ بلکل بلکل کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کو اس میں حق نہیں مہنچتا کہ وہ اس پر بولے چلیں میں نے کہا آپ اسی پیرائے کے اندر کر لیں کہ جب ورڈکٹ سنا دی جائے جب فیصلہ سنا دیا جائے تو جس طرح سیول عدالتوں کے سنا آئے گئے فیصلے کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں آپ ایسا کر کے تو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی معامل ہے آپ اس کو ایک سیاسی معاملے کے طرف لے کے جا رہے ہیں ایک اچھے بڑے دارے کو آپ متراہ صاحب نانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اچھے بڑے دارے کے انویسٹیگیشن میں آپ سیاسی پہلو ڈال کر آپ اس کو بلکل کسی اور طرف لے کے جارا چا رہے ہیں وہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ساری چیز ان کے بعد ہمیں پتا ہے ہمارے اس میں اور کیا کیا اہم ترین چیزیں ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے نہیں آپ کو کیسے بتا بھی اس طرح کی انویسٹیگیشن تو انتہائی خفیہ ہوتی ہے آپ کو کیسے بتا اتا تارہ صاحب نے وقت سے پہلے اکثر پیشنگوئی کر دیتے ہیں انہوں نے بھی کر دی شرجین میں مند صاحب نے بھی کر دی رہن دے رون دے جلے کوئے رہ گئے نے وہ بھی کار چھڑنگے بلکہ ابھی میں سن رہا تھا آتے ہوئے ایک ٹی وی چینل پر آپ کے دوست جو ہے رانا عیسان افضل صاحب وہ بھی بری پیشنگوئی کرتے جا رہے تھے اور ایسیسی پیشنگوئی کر رہے تھے جس کی انتہاں کوئی نہیں میں ہس رہا تھا کہ یہ کریں اپنے جو کام ہیں وہ تو کریں یار عوام کو رریف دیں عوام کو آپ نے جو وعدہ کیا تھا بلوں کا اب بھی زیرو یونٹ پر چھبیسو بل ہے چھبیسو زیرو یونٹ پر بل دکھا سکتا ہوں ابھی آپ نے عوام کو رریف کیا دیا پتہ کیا مسئلہ یارسل صاحب ان سیاسی جماعتوں کے پاس تب جیئے اقتدار میں آئی ہے ان کے پاس نو مئی عمران خان کے مقدمے ان کے علاوہ ان کے پلے ہے کیا مجھے ایک چیز بتا دے ان کے پلے ہے کیا یار تو انہوں نے گرفتار کیا ہوتا او یار چھوڑ دیں انہوں نے گرفتار کوئی کارنامہ ہوتا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ اپنے ادارے میں چلا رہے ہیں آپ کے پاس نیرٹیو کوئی نہیں ہے اور آپ اپنی چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے صرف اسی کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے ادارے کی ایک پالسی ہے ملٹری کی وہ اپنے ادارے کے اندر رکھتے ہیں پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں میریٹ پر فیصلہ کرتے ہیں تو اسی اٹھ کے آگے اپنا اپنا بلیکچر دیں نہ شروع کرتے ہیں تو اسی راج اندی بن گئے اس پہ تو اپریسٹیز آنی چاہیے تھی اس پہ تو کال آنی چاہیے تھی ان تمام سیاسی جماعتوں کو کہ بھئی آپ ہموش رہے ہیں ہم ادارے کے اندر ایک شفاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آپ جا کے فوج داری مقدمہ دیکھیں آپ کے باس تو سال سال ہو گیا ہے آپ پاس ریکارڈ نہیں ہے کیمرو کا ریکارڈ آپ نہیں لاسکتے گواہ آپ نہیں لاسکتے گواہ بھی آپ نے ایسے سے پیدا کیے کہ جس وقت کوئی کسی جگہ ہوتا نہیں آپ نے اس جگہ پہ بنا دیا ہوتا ہے پتہ آپ کو کسی چیز کا ہوتا نہیں ہے پلے نیتے اللہ دے کر دی میلا میلا یہ تو عالم ہو چکا ہے بھئی بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نا آپ نے کیا کیا ہے آج برے میاں صاحب جوشے خطابت میں آئے ہیں خطابت میں بھی چکنی ہے سیاست میں آئے ہیں اور آج انہوں نے ایک میٹنگ کر لی ہے اس میٹنگ میں بلدیارٹین جو پتہ چلے جی بلدیارٹین انتہابات کرا دے صدقے جامعہ پہلو آٹھ فروری دن انتہابات ارزلٹ دیکھ لو کی یہ پہلے آٹھ فروری کے انتہابات کا ارزلٹ تو دیکھنے کیا ہے اگر آٹھ فروری کے انتہابات کا ارزلٹ آپ کے حق میں ہے تو آپ بلدیارٹی لیکشن بھی کرا لیں آپ بلدیارٹی لیکشن میں جائیں گے ایک نیا سیاسی بنورہ وقت کھل جائے گا پھر آپ دہندلی کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ دونمبری کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ایک نیا گلی محلے میں جھگرا شروع نہیں ہو جائے گا وہ سیاست جو گلی محلے سے باہر تھی وہ گلی محلے تک لے کے جائیں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا ٹرائل تقریباً مکمل ہونے والا ہے اب اسی کیس کے حوالے سے کازی فائز ہیسا صاحب بھی ریمارکس دے چکے ہیں آج کی سمات میں تو ان اوپر سے وہ علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں بہنگی پی ٹی آئی کی وہ کہتی ہیں کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں گی کہ چلتے ہوئے کیس پہ ٹرائل پہ کس طریقے سے ریمارکس دے دیئے گازی صاحب نے تو کیا نتیجہ اس کا نکلے گا دیکھیں اب میں جو بات کروں گا تو کسی اور زمرے میں نہ چلی جائے بعد یہ جب کیس چال رہا ہوتا تو اس پہ ٹرائل پہ اگر اوپر سے کوئی ریمارکس آ جائیں تو اس پر ایک اثر تو پڑتا ہے ایک جس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ٹرائل کوٹ ہے اور عدالت عزمہ کی طرف سے عدالت عزمہ کی طرف سے تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو اسی بات ہے کیا ہوگا اس کیس میں آخ وہ کیس بنائی اس لیے گیا کہ خان صاحب کو سزا دی جائے گی تو سزا ہی ہوگی خان صاحب کو سزا ہی دینی ہے انہوں نے خان صاحب کو سزا دیں گے سزا آگے جاگے ختم ہو جائے گی آگے بھی اتنی سزائیں دیں ہیں سزا تو ختم ہو جاتی ہے نا سزا کوئی لمبی چھوڑی تو نہیں دی جاتی سزا آگر ختم ہو جاتی ہے اور دیتے لمبی چھوڑی ہیں ختم بہت جلد ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سا پیریڈ ہے یا سر اس پیریڈ میں یہ سب کو چلنے ہی چلنے ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حمد ہارج ہے کسی طریقے سے تحریک انصاف جو ہے اس کا مورال ڈون ہو جائے کسی طریقے سے تحریک انصاف جو ہے اس کی مزیشن کمزور ہو جائے کسی طریقے سے جو عمران خان ہے وہ تر کمپرومائز کر لیں اچھا اب سٹیج ایسی آ چکی ہے کہ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مذاکرات پاکستان کی حاطر تو ہو سکتے ہیں پاکستانی معاشیت کی حاطر تو ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ون سیڈیٹ ریک پر سارا کچھ چلے تو ایسا ممکن نہیں ہے علی مہا صاحب نے صبح اعلان تو کیا جانے کا اب صبح دیکھتے ہیں وہ جاتی ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن ایک چیز تو مجھے بتائیے یہ چودہ اگست کا دن گزر گیا اور آپ نے چودہ اگست میں پورے پاکستان کے اندر کوئی مسلم لیگ نون کا اجتماع دیکھا کوئی دیکھا آپ نے وہی سرکاری سطح پر سرکاری یار کون سی سرکاری سطح پر سرکاری سطح پر سائن دیکھ لیا آپ نے سرکاری سطح پر سائن دیکھ لیا آپ نے سرکاری سطح پر آپ نے تقریبات دیکھ لیا کیا کوئی جلوس دیکھا ہمیشہ ہوتا تھا سیاسی جماعتوں کے جلوس نکلتے تھے مسلم لیگ نون کا کوئی جلوس نکلا پیپس پارٹی کا کوئی جلوس نکلا جلوس نکل چکا ہے لیکن جو اجتماع ہے وہ نکلا نہیں نکلا صرف آپ کو ایک جماعت نظر آئی لاتیاں کھانے کے باوجود بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ تھی تحریک انصاف تو اب آج کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ پاکستان کا سیاسی سینیریو کیا ہوگا تو پھر پاکستان کا سیاسی سینیریو یہ ہے کہ عوام جس کے ساتھ ہے عوام اس کے علاوہ کسی اور کو بھون نہیں دینا چاہتی چاہے آپ زور لگا کے دیکھ لیں چاہے آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں عوام اپنا فیصلہ وہ ہی دے گی جو عوام کا فیصلہ ہے اگر تو جبر سے ووڈ بدل جائے اگر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سیاست تبدیل ہو جائے تو یا صرف آٹھ فروری کو اس سے زیادہ کام ہوا تھا چوتی سال یا بتی سال قید ہوئی تھی یا عمران خان کو اتنی ہوئی تھی نا تو کیا لوگوں نے ووڈ نہیں دیا کیا لوگ اسے بول گئے تھے لوگوں نے نشان کو ڈونڈ کے سٹیمپ لگائی لوگوں نے نشان ڈونڈے لوگوں نے پولنگ سٹیشن ڈونڈے لوگوں نے بیچ کسی اور کا لگایا بریانی کسی اور سے کھائی ووڈ جا گی امیدوار کو دیا اگر ان حالات میں یہ ہو سکتا ہے تو اب تو حالات میں جب لوگوں کو پتا بھی ہو کہ ہم جنڈا لے کے نکلیں گے پکرے جائیں گے ہمیں مار پڑے گی ایک دن پہلے مار پڑتی ہے آگلے دن پھر نکل جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس کو وار دیا جس کو ہم پسند کرتے ہیں جو تبدیلی لاسکتا ہے جس سے تبدیلی متوقع ہے ہمیں وہ لیڈر چاہیے آپ اس کو ایک دفعہ سزا دے لیں آپ اس کو دو دفعہ سزا دے لیں آپ اس کو تین دفعہ سزا دے لیں سزا آپ نے بتیس سال چوتیس سال دے کے بھی دیکھ لیں آپ ایک اور کیس پہ دیکھ کے بھی دیکھ لیں